اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما یرین خالق الخلق و مدبر العمر و منذل القطر رب السماء والارض والدنیا والآخرہ وارث العالمین و خیر الفاتحین سم السلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ التیبین الطاہرین المعسومین المظلومین و لانت اللہ علی آدائهم اجمعین اما بعده فقد قال سبحانه وتعالی فی القرآن المبین والفرقان الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک و من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب وَقَالَ عَيْزًا وَقَذَا رَبُّكَنْ لَا تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا صلوات شعائر اللہ کے زمن میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اور جیسا کہ بیان کیا گیا کہ وَمَنْ يُعَظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ جو اللہ کے شعائر کا اعترام کریں فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ یہ اس کے دلوں کے تقوى کی نشانی ہے اب کچھ باتوں کی وضاحت ہو چکی تھی اور کچھ باتیں ایسی تھی جن کی وضاحت باقی تھی پہلی چیز جس کی طرف وضاحت اور اشارہ کیا گیا تقوى الْقُلُوب سے کیا مراد ہے اور وہ کتنی اہم ہے کہ انسان کی تعظیم انسان کے تقوی کا پتہ دیتی ہے دوسری جانب جو دوسری غفتگو ہماری ہوئی اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ شعائر اللہ ہے کیا جس کی تعظیم کا حکم لیا جا رہا ہے آج جو آپ کے سامنے غفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ تعظیم سے کیا مراد ہے آپ نے یہ سمجھ لیا کہ شعائر اللہ کی تعظیم دلوں کے تقوی کی نشانی ہے دلوں کا تقوی کیسے ظاہر ہو رہا ہے انسان جیسے جیسے اعترام کر رہا ہے جیسے جیسے تعظیم کر رہا ہے اللہ کے شعائر کی شعائر اللہ کے بارے میں آپ کو بیان کیا گیا لیکن اب یہ جو اعترام ہے یہ جو تعظیم ہے یہ کس طرح سے ہونی چاہیے اور یہ سوال اس لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ جب ہم بعض جگہوں پر تعظیم اور اعترام کی بات کرتے ہیں تو ہم پر فوراں شرک کا فتوہ لگا دیا جاتا ہے یہ تم نے کیا کیا کہ یہ اس کو بوسا لیا اس چیز کا بوسا لینا تو شرک ہے یہ کام کیا کہ تم جا کر اس طریقے سے اعترام میں کھڑے ہو جاتے ہو اس طریقے سے کھڑے ہونے کا تو حکم نہیں ہے تم شرک کرتے ہو تم فلان کی عبادت کرتے ہو تم سجدہ کرتے ہو تو سجدے میں پیشانی اپنی اس خواہ کے شفاہ پر رکھتے ہو دوسری چیزوں کو چھوڑ کر خواہ کے شفاہ پر رکھنا کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو گویا شرک کرتے ہو نہیں ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں اب جب تعظیم کا لمحہ آتا ہے تعظیم کی بات آتی ہے اعترام کی بات آتی ہے تو فوراں شرک کی بات آ جاتی ہے اور اس سلسلے میں کہ تعظیم کیا ہے میں نے کچھ گفتگو آپ کے سامنے پہلے پیش کی تھی کہ دیکھئے انسان کے سلوک کی تبدیلی اس کے عدب اور اعترام یا اس کی بدتمیزی کی طرف اشارہ ہے ہر کسی کے ساتھ مساوی سلوک لیکن کسی کے ساتھ اچھا سلوک یہ بتا رہا ہے کہ آپ اس کی تعظیم کر رہے ہیں ہر کسی کے ساتھ برابر سلوک لیکن کسی کے ساتھ برا سلوک یعنی آپ اس کی حتق کر رہے ہیں اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں اس کے ساتھ بدتہذیبی کر رہے ہیں گویا انسان کے سلوک کا جو تبدیل ہونا ہے اگر سلوک میں بہتری ہے تو یہ تعظیم کی علامت ہے اور تعظیم کا لفظ بھی اسی عدبار سے ہے نا آپ دیکھئے تعظیم کے لفظ سے ملتا جلتا لفظ جو ہمارے ہاں پر استعمال ہوتا ہے عظیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے عظمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ سب ایک طرح کے الفاظ ہیں جو بزرگی اور عظمت اور تعظیم اور اعترام اور ان چیزوں پر دلالت کرتے ہیں یعنی آپ نے کسی چیز کو عظیم سمجھا آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس سے اس کی عظمت واضح ہو گئی اس کا عظیم ہونا واضح ہو گیا تو تعظیم انسان کا جو وہ عمل ہے کہ جو حقیقت میں انسان کے سلوک میں بہتری کی طرف اشارہ کرتا ہے اب سوال یہ ہے کہ تعظیم اور شرک میں کیسے فرق کیا جائے قرآن مجید کی ایک اور آیت کو آج میں نے آپ کے سامنے سننامہ کلام کے طور پر پیش کیا اور وہ آیت یہ ہے کہ جس میں پروردگار سورہ عصرہ کے اندر اس بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے وَقَذَا رَبُّكَا لَّا تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّهُ اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے قضاوت کر دی ہے قضا رب کا آپ کے رب نے پہلے سے ہی یہ تیہ کر لیا ہے کہ اللَّا تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّهُ کوئی اس کی عبادت نہ کرے سوائے پروردگار کے سوائے رب کے سوائے اللہ کے کوئی اور کی عبادت نہ کی جائے اس لئے کہ اگر کسی اور کی عبادت کی جائے گی تو شرک ہو جائے گا تو پروردگار کا واضح حکم ہے کہ عبادت صرف پروردگار کے ساتھ مقصود ہے اور جو چیز پروردگار کے ساتھ صرف مقصوص ہو جو اللہ کے لیے ہو صرف اور صرف اسے کسی دوسرے کے لیے قرار دینا وہ شرک ہے اور پروردگار نے واضح انداز میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ پروردگار شرک کو قبول نہیں کرے گا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی سوائے اللہ کے یعنی شرک جیسا گناہ قبول نہیں کیا جائے گا اگر کسی نے شریک کر دیا تو شرک کے بارے میں وہ آیات اور وہ روایات کا سرت کے ساتھ ملتی ہیں جو اس بات کی طرح اشارہ کرتی ہیں کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے ایک ایسا ظلم ہے جو کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا اب اسی آیت میں آگے پروردگار اشارت فرما رہا ہے وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةِ شرک کا منع کر رہا ہے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دے رہا ہے یہاں اس بات کی وضاعت ہو جائے لفظ احسان ہمارے اردو میں جو استعمال ہوتا ہے یہاں پر اس لفظ کا استعمال اردو کے اعتبار سے کرنا غلط ہے ماں باب پر احسان کیا جائے گا نہیں وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةِ یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے نیکی کا سلوک کیا جائے اور اسی کو ہم دوسرے الفاظ میں تعظیم کہتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ ایک ہی آیت میں پروردگار شرک سے منع کر رہا ہے اور تعظیم کا حکم دے رہا ہے اگر تعظیم شرک میں شامل ہوتی تو پروردگار کبھی بھی شرک کا حکم نہ دیتا یعنی تعظیم اور ہے شرک اور ہے اگر یہ بات واضح ہو گئی کہ ان دونوں میں ایک ایسا فاصلہ ہے ہاں پروردگار کی بھی تعظیم ہیں پروردگار کا بھی اعترام ہیں لیکن پروردگار کا اعترام کیسے ظاہر ہوگا شائر اللہ کے ذریعے ظاہر ہوگا اس لیے کہ انسان کے درمیان میں پروردگار نہیں ہے وہ پروردگار سے نزبت رکھنے والی چیزیں ہیں وہ اللہ کا گھر ہے آپ نے پڑھا نا شائر اللہ سے مراد کیا کیا ہے شائر اللہ اللہ کا گھر شائر اللہ میں سے ہے تو اللہ کا گھر اللہ نہیں ہے اللہ کا گھر ہے گھر الگ ہے اللہ کی ذات الگ ہے ذات پروردگار الگ ہے اللہ کا گھر الگ ہے تو اللہ کے گھر کی تعظیم کرنے کا حکم ہے شائر اللہ کی تعظیم کرنے کا حکم ہے تو اگر کوئی شائر اللہ کی تعظیم کرے تو وہ شرک نہیں ہے بلکہ وہ تو عبادت ہے اب اگر یہ بات واضح ہو گئی تو اللہ کا اعترام کیسے ہوگا اللہ کا اعترام ایسے ہوگا کہ جو چیزیں ان سے نظبت رکھتی ہیں جو شائر اللہ ہے اللہ کا گھر اللہ سے نظبت ہوئی انسان اس کا اعترام کرے گا اللہ کا رسول تعظیم فرد ہے جو چیزیں پروردگار کے ساتھ نظبت رکھتی چلی جائیں گی کیونکہ وہ پروردگار کے ساتھ نسبت رکھتی ہیں اس لئے اس کا احترام اور اس کی تعظیم ہے صفا اور مروہ پروردگار نے ایسی جگہ کو اپنے لئے مقصوص کیا کہ یہاں چکر لگائے جائے تو اس کو شاعر اللہ میں سے قرار دیا کہا کہ یہاں آوگے تمہیں میری یاد آئے گی اب اس جگہ کا احترام واجب ہوگی جو پروردگار سے چیز نسبت رکھنے لگے اس کا احترام جیسے ہی جانور جانور تھا قربانی کا جانور بنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا نسبت ہوئی اس کی یہ جانور تو وہ جانور ہے جسے میں اللہ کی قاتل قربان کرنے کے لئے لائے ہو تو خود بخود اس کا احترام ہو گیا تو احترام الگ چیز ہے تعظیم الگ چیز ہے اور اس کا شرق سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ چیز جو خدا کے ساتھ مقصود ہے وہ اس کی عبادت ہے جو خدا کے ساتھ مقصود ہے مثلا وہ اس کا خالق حقیقی ہونا ہے اگر کوئی اس میں شریک قرار دے کسی چیز کو تو غلط ہو جائے گا تو اگر یہ بات واضح ہو تو ایک درود پر دیجئے محمد والے محمد تو تعظیم تعظیم کا مطلب ہے کسی کے ساتھ ایسا بڑھتا ہو کہ جو اس کے امتیاز بلندی بذرگی کا پتہ دے اب مثلا نوکر سے بات کرنے کا انداز اور ہوگا ماباب سے بات کرنے کا انداز اور ہوگا یہ دین نہیں ہے اگرچہ کہ دین اس چیز کو سکھاتا ہے لیکن جس جگہ پر دین نہ ہو وہاں بھی یہ بات ذہن میں رہے کہ انسان الگ الگ رویوں سے اور طریقوں سے احترام کیا کرتا ہے اگر فرض کریے کہ ماباب کے احترام کا دین نے نہیں کہا ہوتا تب بھی جو دین کو نہیں ماننے والے ہیں ان کا کسی سے بات کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے کسی سے بات کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے تو سمجھ میں آیا کہ تعظیم حقیقت میں ایک ایسا بڑھتا ہو ہے کسی کے ساتھ کہ جس سے اس کی بذرگی نمائی ہو جائے اور اب آپ دیکھئے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اپنے ماباب کے ساتھ کیا کرو حسنِ سلوک کرو وَبِلْوَالِدَئِنِ اِحْسَانَہَ اپنے ماباب کے ساتھ حسنِ سلوک کرو لیکن جہاں حسنِ سلوک کا حکم دیا وہاں ساتھ ساتھ حسنِ سلوک کے مراحل بھی بتائے کیسے حسنِ سلوک ہوگا کیسے ماباب کے ساتھ سلوک میں تمہاری بہتری آئے گی دیکھو ماباب کے ساتھ جو سلوک ہو تمہارا وہ کیسا ہونا چاہیے کس طرح کا ہونا چاہیے تو پروردگار نے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَقَ الْقِبَرَ اِحْدَهُمَا أَحَدُهُمَا أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلَّهُمَا أَفْفِن دیکھو ان میں سے کسی کو اگر والدین کے ساتھ والدین کے ساتھ کو تم پاؤ دونوں کو پاؤ یا دونوں میں سے کسی ایک کو تم بڑھاپے میں پاؤ تو دیکھو یاد رکھو کہ تمہاری زبان سے اُف تک نہ نکلیں فَلَا تَقُلَّهُمَا أَفْفِن دیکھو اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس ہوں اور بڑھاپے کو پہنچ جائیں کبرسن کو پہنچ جائیں تو انہیں اُف تک نہ کہنا اب یہ پروردگار احترام کے مراحل کو بیان کر رہا ہے حسنِ سلوخ ہونا چاہیے حسنِ سلوخ ماباب کے ساتھ ہو لیکن کیسا حسنِ سلوخ ہو انسان تکلیف کا احساس بھی اپنے والدین کے سامنے نہ کرے والدین نے کوئی کام کہا کوئی چیز کہی کوئی بات کہی والدین کیا احترام یہ ہے کہ تمہیں اگر تکلیف بھی ہو تو اپنی تکلیف کا اظہار نہ کرو یہ ہے احترام اب آپ دیکھ رہے ہیں احترام کے مراحل پروردگار بیان فرما رہا ہے کس طرح احترام کرنا ہے ماباب کا یہ بیان فرما رہا ہے کہا کہ اچھا اب یہاں پر ایک سوال بہرحال ہوتا ہے کہ کبر سنی کا تذکرہ کیوں کیا بڑھاپے کا تذکرہ کیوں کیا کیا جوانی میں کر سکتے ہیں یہ تو بڑھاپے کی بات ہو رہی ہے ہمارے نوجوان آج کل فوراں سوال کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب جوانی میں ہو تو مسئلہ نہیں ہے نہیں بڑھاپے کا تذکرہ اس لیے کیا کہ بڑھاپے میں انسان باروقات ایسے کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اولاد کو ذرا زیادہ زحمت اٹھانی پڑتی ہے جیسے بچپنے میں وہ کرتا تھا اور ماباب زحمت اٹھاتے تھے جب بڑھاپے میں ماباب پہنچ جاتے ہیں تو باروقات ماباب کی جانب سے ایسا عمل ہوتا ہے جو اولاد کی زحمت کا سبب بنتا ہے تو بڑھاپے میں خاص طور پر کیونکہ ایسا ہوتا ہے تو کہا کہ اس بات کی طرح اشارہ کیا کہ بڑھاپے میں پہنچ جائے تو اس طرح سے تو تمہارے لئے اگرچہ وہ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ایسے بار بار کرتے ہیں غلطی سے ہو جاتا ہے ان سے اس طرح سے ہو جاتا ہے ہم کیا کریں کتنی زحمت کریں یہ جو آپ کہنا ہیں یہ گویا ہے اوف کے خلاف ہے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جیسا حکم دیا گیا ہے جیسا کہا گیا ہے ان کے احترام میں کسی قسم کی کمی پیش نہ آئیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی تکلیف کا اظہار کرو تو کیونکہ بڑھاپے میں یہ ایسا قسرت سے ہوتا ہے اس لئے بڑھاپے کا ذکر کیا گیا ورنہ جوانی میں بھی اگر کوئی ماں باپ کے سامنے اوف کرے تو گویا اس نے ماں باپ کے احترام میں کمی کی ایک درود پڑے محمد والے محمد تو ہو سکتا ہے بڑھاپے میں تمہیں تکلیف پہنچے ان کے کسی عمل سے کسی بات سے لیکن دیکھو ان کے ساتھ حسن سلوک کا تقاضی ہے کہ اوف بھی نہ کرو اور اوف یہاں پر جو کہا جا رہا ہے حقیقت میں عذیت کا اظہار ہے تو اپنی عذیت کا اظہار نہ کرو نہ یہ کہ بلٹا عذیت پہنچائی جائے ماں باپ کو پھر دوسری جانے اچھا ہمارے ہاں پر یہ بھی بڑا مسئلہ ہے وہ اپنے ماں باپ سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کا دور الگ تھا آپ کو کیا سمجھ میں آتا آپ کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں نہیں یہ بھی اظہار عذیت ہے یہ بھی غلط ہے اس لیے کہ جب بچپنے میں تھے تم تو تمہیں بھی بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن ماں باپ نے اس تخلیف کا اظہار نہیں کیا تمہارے سامنے وہ اتنی محبت سے اسی طریقے سے تمہیں پالتے رہے تو اب ذمہ داری تمہاری یہ ہے کہ اگرچہ تمہیں عذیت ہو رہی ہو لیکن اپنی عذیت کا ذکر نہ کرو ان سے جھڑک کر بات نہ کرو آگے پروردگار اس شناعت فرماتا ہے دیکھو ان کو جھڑک کر بات نہ کرو آپ کو نہیں معلوم آپ کو کیا پتا آپ ابھی بڑے ہو چکے ہیں اب ہم جوان ہیں یہ آج کل کے قومن کمنٹس ہیں جو بچوں کی جانب سے ماں باپ کی طرف ہوتے ہیں پروردگار اشارت فرما رہا ہے وَلَا تَنْحَرْهُمَا انہیں نہ جھڑکیں انہیں اس طریقے سے نہ کہا جائے اور پھر فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا تم جھڑکری کی بات کرتے ہو پروردگار تو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے ساتھ قَوْلِ قَرِيمًا استعمال کرو کیا مطلب قَوْلِ قَرِيمًا استعمال کرو یعنی ان سے عزت و تقریم کے ساتھ بات کرو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے ساتھ عزت و تقریم سے بات کرو یعنی نہ صرف یہ کہ عذیت والی صورتحال نہیں ہونی چاہیے نہ صرف یہ کہ ان کی بات کو نہیں جڑکنا چاہیے بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا کہ جب بات کرو تو بات کرنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے یہ اب ایک ایک کر کے عدب کے مراحل محباب کے حوالے سے بیان ہو رہے اور پھر فرمایا دیکھو تمہاری ذمہ داری یہ ہے وَقْفِظْ لَهُمَا جَنَا حَذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ دیکھو مہر و محبت کے ساتھ اپنے کندوں کو جھکائے ہوئے ان کے ساری کے ساتھ ان کے آگے اپنے پہلوں کو جھکائے رکھو یعنی اپنے آپ کو بڑا نہ دکھاؤ کہ تم بڑے ہو گئے آج اپنے کندوں کو ان کے سامنے جھکا کر رکھو وہ تمہارے بڑے ہیں وہ تمہارے ماباب ہیں تو اب نہ صرف یہ کہ زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کرنی بلکہ تمہارے جسم کا حصہ بھی اس طرح سے ہو کوئی ایکشن ایسا نہ ہو کہ جو تمہاری برطری کی طرح اشارہ کرے بلکہ تمہارا طریقے کار یہ ہونا چاہیے کہ اپنے ماباب کو اپنے سے برطر مانو ان کے سامنے اپنے ان کے ساری کو ظاہر کرو اپنے کندوں کو جھکا کر رکھو اور پھر فرمایا وَقُلْ رَبِّ رَحُمْ هُمَا كَمَا رَبِّيَانِ صَغِیرَةً بلکہ یہاں تک پروردگار اشارت فرمارا ہے کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے پروردگار سے ان کے لئے طلبِ مغفرت بھی کرو خوہ کہ اے پروردگار جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا ان دونوں پر تو بھی رحم فرما تو اب آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے اسٹیجز بیان ہو رہے ہیں تمہاری زبان تمہارا عمل تمہاری جسم کی ساکھ جیسے جیسے مرحائل پڑھتے چلے جا رہے ہیں ویسے ویسے پروردگار عدب اور تعظیم کے طریقے کار کو واضح کرتا چلا جا رہا ہے بتا رہا ہے کہ دیکھو تم نے کس طرح سے تعظیم کرنی ہے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان کے ساری سے انسان اپنے کندھوں کو جکائے رکھیں ماں باپ آئیں اپنے ماں باپ کے اعترام میں کھڑا ہو جائیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو تعظیم کی طرف اشارہ ہیں اگر یہ تعظیم کرنا شرق ہے اگر اس طرح سے تعظیم کرنا شرق ہے تو ماں باپ کے لئے بھی یہ تعظیم قبول نہیں ہے کیوں اس لئے کہ شرق میں پروردگار اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا یعنی کوئی ایسا عمل ہے کہ جو شرق کی طرف جاتا ہے تو شرق میں پروردگار کسی کو اپنے ساتھ قبول نہیں کرتا اگر یہ عمل شرق ہوتا تو پروردگار ماں باپ کے لئے بھی یہ کام کرنے کا حکم نہ دیتا ایک درود پر دیں محمد والے محمد تو اب پروردگار ہمیں اس بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اس بات کو یاد رکھو کہ تعظیم کا طریقے کار ہے اس تعظیم کے طریقے کار پر عمل کرنا ہے اب یہاں کیا پروردگار نے شاعر اللہ کی نسبت تعظیم کے حوالے سے کچھ بیان کیا یا نہیں کیا تو ہمیں قرآن مجید میں پروردگار کے حکم کے حوالے سے وہ آیات ملتی ہیں جس میں پروردگار کے شاعر کا ہو کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے کچھ آیات ہوتی جن کے بارے میں گزشتہ جمعہ کو تذکرہ ہو چکا لیکن اب جن آیات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اس میں تعظیم کا مرحلہ بیان ہو رہا ہے اور تعظیم بیان ہو رہی ہے اللہ کے رسول کے حوالے سے کیا بیان ہو رہی ہے پروردگار اشارت فرما رہا ہے کہ یا ایوہ اللذین آمنو لا ترفعو اسواتکم فوق سوت النبی و لا تجہرو لہو بالقول کا جہر بازکم لباز ان تہبت آمالکم و انتم لا تشعرون کیا فرما رہا ہے پروردگار سورہ حجرات میں آیت تمبر دو میں پروردگار یہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والوں اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو تعظیم کا مرحلہ بیان ہو رہا ہے تم جس کے سامنے بیٹھے ہو وہ کوئی عام فرد نہیں ہے وہ اللہ کا رسول ہے اور جب اللہ کا رسول ہے تم ان لوگوں میں سے ہو کہ جو ایمان لے آئے ہو یعنی تم نے پروردگار کی نسبت اسے اللہ کا رسول جان لیا ایمان لائے یعنی ایمان لانے والے کون ہے یا ایو اللہ دین آمن یعنی جنہوں نے پروردگار پر بھی ایمان لائے اس کے رسول پر بھی نہیں ایمان لائے اب جب کہ تم مانتے ہو تم جانتے ہو کہ یہ جو تمہارے درمیان میں بیٹھا ہوا شخص ہے یہ کوئی عام فرد نہیں ہے یہ اللہ سے منصوب ہے یہ اللہ کا نبی ہے یہ اللہ کا رسول ہے تو اب جب یہ اللہ کا رسول ہے تو دیکھو اپنی آوازوں کو اس کی آوازوں پر بلند نہ کرو تعظیم کا مرحلہ بیان یعنی اگر تم نے اپنی آوازوں کو اس نبی کی آواز پر بلند کیا تو یہ تعظیم کے خلاف ہو جائے گا اچھا نتیجہ کیا نکلے گا اچھا یہاں پر ایک حکم نہیں آ رہا بلکہ پروردگار ایک اور حکم کی طرف اشار مرماتا ہے اور دیکھو نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو اپنی آواز کو بھی بلند نہیں کرنا ہے نبی کی آواز پر اور اونچی آواز میں پروردگار کے اس رسول کے سامنے بات نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتے ہو نتیجہ کیا نکلے گا اگر تم نے اس تعظیم کا خیال نہ کیا اللہ کے رسول کے سامنے اس احترام کا خیال نہ کیا تو پروردگار اشارت فرماتا ہے اَن تَحْبَتَ عَامَالَكُم وَأَنْتُم لَا تَشْغُرُونَ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تم نے خیال نہ کیا تو تمہارے عامال حب تو جائیں گے درود پردے محمد وعالی محمد تو حکم یہ آیا کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور نہ ان سے اوچھی آواز میں بات کرو جیس طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے سے انچی آواز میں بات کرتے ہو اگر تم نے ایسا کیا اَن تَحْبِتَ عَامَالَكُم تمہارے عامال حبت ہو جائیں گے کیا مطلب حبت ہو جائیں گے دیکھیں یہ بات ذہن میں رہے کہ اس سے پہلے کہ حبت کا مطلب بتاؤں یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے وقفہ کیا یہ شائر اللہ کی تعظیم میں سے نہیں ہے تو اور کیا ہے آپ کا آزان کی آواز کو سن کر خاموش ہو جانا یہ آپ نے احترام کیا اس آواز کا جس میں پروردگار کا نام لیا جا رہا ہے یہ تعظیم کی مثال ہے شائر اللہ کے اور یاد رکھئے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بعض چیزیں بعض کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اگر ایسا نہ ہوتا کعبے کا احترام اپنی جگہ کعبہ جانے والے اپنی جگہ کعبہ جا رہے تھے لیکن حسین میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کعبے کو چھوڑ کر جا رہا تھا حسین کے ساتھ جانے والے افضل نہ ہوتے اگر حسین کا مقام کعبے سے زیادہ نہ ہوتا اور اسی طریقے سے آذان دینے والا آذان دے رہا ہوتا آذان کا احترام اپنی جگہ لیکن اگر سید سجاد کے خطبے کو نہ روکا جاتا تو اس کا احترام اپنی جگہ تھا لیکن سید سجاد کا خطبہ اپنی جگہ بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ہر چیز میں ہر ایک اعتبار سے احترام میں فرق ہے کسی کا احترام کسی احترام سے کسی کے احترام سے زیادہ ہے تو نبی کا احترام یہ کہ دیکھو ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو نہ ان طریقے سے بات کرو جس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انچی آواز میں بات کرتے ہو اب نتیجہ یہ ہوگا کہ عامال حبت ہو جائیں گے دیکھئے ایک چیز ہے حبت ہو جانا حبت میں کیا ہوتا ہے آپ گاڑی چلا رہے تھے راستے میں آپ کا چالان ہو گیا چالان ہو گیا آپ نے کہا کہ کیا کرنا ہوگا کہا کہ چالان بھرو جا کر چالان بھر کر لے آؤ تمہاری گاڑی تم لے جاؤ کہ یہ کیا کیا کہ ابھی تمہاری گاڑی ضبط ہو گئی کہ میری گاڑی دے دو کہا تمہاری گاڑی ضبط ہو گئی ہے ابھی لے لی گئی ہے یہ تمہیں نہیں ملے کیوں نہیں ملے کہا کہ جب تک چالان نہیں بھر کر آؤگے تم پر پینلٹی ہے جب تک چالان نہیں بھر کر آؤگے جب تک تمہاری گاڑی تمہارے حوالے نہیں کی جائی آپ کو سمجھ میں آ گیا آپ گئے جا کر چالان بھر چالان جس پر آپ کو پینلٹی لگی اور نتیجے میں آپ کی گاڑی ضبط ہو گئی لیکن ضبط ہونے کے باوجود بھی جب آپ پینلٹی بڑھ کر آئے تو گاڑی بہرحال آپ کی تھی تو وہ آپ کو واپس دے دی گئی یہ ہے ضبط ہو جانا اور حبط ہو جانا کیا ہے فرض کریے کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا اسی مثال کو لے لیجی آپ نے کوئی ایسا قانون توڑا آپ کی گاڑی لے لی گئی آپ نے کہا کہ لاؤ پینلٹی کی رقم بتاؤ پینلٹی کر کے آتا ہوں اس کے بعد میری گاڑی مجھے دے دی نہیں تم نے ایسا کام کیا ہے ایسا جرم کیا ہے اب وہ گاڑی تمہاری گاڑی نہیں رہی یہ حبت ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے یعنی اب یہ تمہیں نہیں ملے گی یعنی انسان بعض اوقات ایسے عامال انجام دیتا ہے جس سے معاملہ حبت ہو جاتا ہے اگر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو سمجھ آپ نے کوئی نیکی کا عمل انجام کہا کیوں کہ تُو نے یہ برائی کی ہے یہ نیکی کا عمل تیرے لئے نہیں ہے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا لیکن آپ نے توبہ کر لی توبہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عمل تو تھا آپ کا پروردگار نے اس کی جزا واپس دے دی کیوں توبہ کی گنجائش لیکن اگر فرض کریے کہ آپ بہت ساری نیکیاں کر گئے اور جب نیکیاں کر گئے اور وہاں پہنچے پروردگار کی بارگاہ میں کہا کہ میری نیکی پروردگار نے کا حکم دیا اس کی نیکیاں حبت ہو گئی ہیں کیا مطلب حبت ہو گئی ہیں کہ کون سی نیکی کس نیکی کی بات کر رہے ہو اس لیے کہ وہ حبت ہو گئی یعنی اب واپس ملنے والی نہیں ہیں یعنی تمہارا عمل اگر پروردگار کی بارگاہ میں ایسا ہو کہ جس کے نتیجے میں تمہارے عمال حبت ہو جائیں یعنی اس کا مطلب ساری نیکیاں گئی اور اب ایسی گئی کہ دوبارہ ملنے والی نہیں ہیں تو سمجھ میں آیا کہ اگر اللہ کے رسول کے سامنے آواز کو بلند کروگے یا اگر اونچی آواز میں جیسے آپس میں بات کرتے ہو تم نے بات کی گویا تم نے اللہ کے رسول کی تعظیم کا خیال نہ کیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے عامال حبت ہو جائیں گے حبت ہو جائیں گے کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی عمل تمہارا نیک رہا ہی نہیں اب پروردگار کی بارگاہ میں جاؤگے تو تمہارا عمل کیسے قبول ہوگا نہ تمہاری نماز نماز رہی کون سی نماز کون سا روضہ تو کیفیت یہ ہو جائے گی تو نبی کی تعظیم ضرور ہی ہے اگر نبی کے ساتھ بدتمیزی کی گئی کوئی ایسا کام کیا گیا جو ان کی تعظیم کے خلاف ہے تو عامال حبت ہو جائیں گے اب اگر یہ بات واضح ہو تو آپ یہ دیکھئے کہ آواز کو بلند نہ کرنا یہ تعظیم کا ایک حصہ بیان کیا گیا انچی آواز میں بات نہ کرنا یہ تعظیم کا حصہ یہ سورہ عجرات کی آیت نمبر دو ہے آپ جا کر اس شان نزول بھی پڑھ لیجئے عجیب بات یہ ہے کہ جو آفراد تھے جنہوں نے آواز کو بلند کیا تھا ان کا تذکرہ خود انہی کی کتابوں میں لکھا ہوا جائیے جا کر پڑھ لیجئے کون تھے ایسے اور پھر ان کی نہ نماز رہی نہ روضہ روضہ رہا نہ حج رہا جو ساری کیفیت تبدیل ہو گئی نبی کا بے اعترامی تو آپ خود بتائیے کہ نبی کے سامنے آواز کو بلند کرنا زیادہ سکت ہے یا نبی کے سامنے اس کی اولاد کے اوپر ظلم کرنا وہ زیادہ سکت ہے اگر نبی کے سامنے آواز بلند کرنے پر عمال حبت ہو جاتے ہیں جس نے نبی کی اولاد پر ظلم کیا کیا اس کا عمل عمل نیک رہ جائے گا ممکن نہیں پروردگار سورہ نور کے اندر آیت نمبر 63 پروردگار ارشاد فرماتا ہے دیکھو تمہارے درمیان رسول کے پکارنے کو اس طرح نہ سمجھو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو میں نے کہا احمد میں نے کہا علی مثلا یہ تم عام لوگوں کے لئے تو کہہ سکتے ہو لیکن جب اللہ کے رسول کو تم بلا رہے ہو تو تمہارا طریقہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے کو کہہ کر پکارتے ہو اس طریقے سے نہیں پکار ہو منع کیا جا رہا ہے تو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اس بات کا خیال رکھنا کہ رسول کو پکار نہ تو اس طریقے سے نہ پکار نہ کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکار تے ہو بلکہ کہ کہو یا رسول اللہ اللہ کے رسول اور یہاں پر ایک اور ایک جانب وہ ترجمہ کیا گیا ایک جانب یہ ترجمہ کیا گیا جیسے دوسرے بلاتے ہیں رسول کے بلانے کو بھی اسی طرح سے نہ سمجھ اگر رسول نے بلایا تو ذمہ داری یہ ہے کہ اگر نماز میں بھی ہو اگر رسول نے بلا دیا تو لبیک کہہ اللہ کے رسول کے پاس چلے جاؤ یہ ہے اللہ کے رسول کا بلانا اب نہیں معلوم کوئی ایسا بھی تھا کہ رسول بلاتے رہے اور وہ خاطہ رہا یہ بے اترامی نہیں ہے تو اور کیا ہے حکم خدا یہ ہے اگر نماز میں بھی ہو اللہ کا رسول بلائے تو ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی نماز کو چھوڑو اللہ کے رسول کے بلانے پر اللہ کے رسول کے پاس چلے جاؤ تو رسول کے بلانے کو اپنے بلانے کی طرح نہ سمجھو رسول کا بلانا کچھ اور ہے تو اگر یہ بات سمجھ میں آرہی ہے تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تعظیم سکھائی جا رہی ہے بتلایا جا رہا ہے اور اس قدر سخت ہے معاملہ کہ اگر تم نے اللہ کے رسول کی بے اعترامی کی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پروردگار کا عذاب تمہارے لئے حاضر ہوگا اور اعترام میں کیا چیز آ رہی ہے آواز کو بلند نہ کر اسی طرح اعترام میں سے ایک چیز ہے خانہ خدا کا اعترام کرنا ہے تو تواف کرو تو تواف کرنا اعترام کی منزل ہے جب اعترام کی منزل ہے تو اگر کوئی تواف کرے تو تواف کو تعظیم میں شمار کیا جائے گا اسی طریقے سے حکم یہ دیا گیا کہ حجر اسود کو بوسا لو اب حجر اسود کا بوسا کیوں لیا جا کیوں تعظیم ہیں کہ تعظیم حجر اسود یہ ہے کہ جب تم اس کے پاس سے گزرو تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے تمہیں حکم یہ دیا گیا ہے تمہیں سمجھایا یہ گیا ہے بتلایا یہ گیا اس کا اعترام یہ ہے کہ جاؤ جا کر اسے چوم لو بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر رش ہو اور صورتحال یہ ہو کہ تم قریب جا کر اسے چوم نہ سکو تو حجر اسود کا اعترام یہ ہے کہ دور سے استعلام کرو دور سے اسے چوم تو اگر تواف کرنے میں یا چوم نے میں یا دور سے اس طریقے سے اعترام کرنے میں کسی قسم کا بھی شرک ہوتا تو وہ چیز کے جو حجر اسود ہے حجر پتھر پتھر تو وہ ہے کہ جس پہ مشرقین مکہ جسے پوجا کرتے تھے بدھ بنایا کرتے تھے اگر ذرا سا بھی شرک کا شائبہ ہوتا تو اسے چومنے کا حکم نہ ہوتا چومنے کا حکم بتا رہا ہے کہ چومنہ وہ ان میں سے ہے جو شرک کا سبب نہیں بنتا تو آپ اگر کسی چیز کو چوم رہے ہیں آپ عجیب بات ہے کیسے افراد ہیں کہ وہ ہی کعابی کا ایک طرف ہے جب اسے چومتے ہیں تو صورتحال یہ ہے کہ اس بات پر کھوڑے برسائے جاتے ہیں کہ جلدی سے دور اٹھو دوسروں کو موقع دو حجر اسود کو چومنے کا اور اگر یہی کھونا تبدیل ہو جائے اور رکھنے یمانی کی طرف چلے جائیں اور مستجار کی طرف چلے جائیں اور دوسری طرف چلے جائیں یا اس جگہ چلے جائیں جہاں پر وہ شک ہے کعابی کا شک ہے اور اگر وہاں جا کر آپ چوم لیں تو فوراں آواز آتی ہے کہ آپ شرک کر رہے اگر یہ شرک ہے تو تعظیم میں بھی اس کی اجازت نہ ہوتی اور اگر یہ شرک نہیں ہے تعظیم ہے اعترام ہے تو یہاں پر شرک کا فتوہ لگانا بالکل غلط ہے تو جس طریقے سے حجر عصوت کو چوما جاتا ہے اسی طریقے سے ہم ذریعہ اہل بیت اور ذریعہ رسول کو چوتے جس طریقے سے دور سے حجر عصوت کو استعلام کیا جاتا ہے اسی طریقے سے ہم دور سے اہل بیت علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں اب یہاں پر ایک سوال رہ گیا اور انشاءاللہ اس کی وضات اگلی گفتگو میں کی جائے گی کہ بات شائر اللہ کے اعترام کی ہو رہی تھی یہ اہل بیت کا اعترام کیسے شائر اللہ میں شامل ہے انشاءاللہ اس حوالے سے بات ہوگی اور ہماری جو اگلی گفتگو ہوگی اس کا ٹوپک یہ ہی ہوگا شائر اللہ اور شائر حسینیہ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کتنی عجیب بات ہے اللہ کے رسول کے سامنے اگر آواز کو بلند کر دیا جائے تو یہ بیعترامی ہے اللہ کے رسول کی اولاد پر اگر ظلم کیا جائے تو کیا یہ اللہ کے رسول کی بیعترامی نہیں اور ایسی اولاد ہو کہ جب مدینہ والوں نے آپ سنتے ہیں امہات المومنین کے اعترام کو آپ نے سنا ہے کہ جب مدینہ والوں نے یہ سنا کہ کس طریقے سے جناب ختیجہ نے مکہ میں مہاجرین کی مدد کی تھی عجرت کرنے والوں کا ساتھ دیا تھا جب وہ کارنامہ بیان کیا کرتے تھے جب وہ ان باتوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے کس طرح سے وہ ہماری مدد کیا کرتی تھی تو لوگوں کے اندر ایک اشتیاق تھا کہ کوئی ایسا لمحہ آئے کہ ہم بھی کاش دیکھتے کاش ہمیں بھی موقع ملتا ہم بھی ختیجہ کا اعترام کرتے ہم بھی ان کی بزرگی کا اعتراف کرتے ہم بھی ان کی عظمت اور اعترام کا خیال کرتے لیکن ہم تو مدینہ میں رہنے والے تھے اب تو ہمیں موقع ہی نہ ملا کہ ہم اس ماں کو دیکھتے اس ماں کے اعترام کو کرتے تو مدینہ والوں کی خواہش تھی اور تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ مدینہ والوں کے درمیان نہیں اللہ کا رسول ایک بچی کو لے کر آیا اور سب کو تعرف کرا کر یہ فرمایا یہ جو میری بیٹی ہے یہ ختیجہ کی مثل ہے یعنی تم چاہتے تھے کہ ختیجہ کا اعترام کرو دیکھو اگر تم ختیجہ کا اعترام کرنا چاہتے ہو یہ وہ بیٹی ہے کہ تاریخ نے لکھا کہ جب اس بچی کی ولادت ہوئی تم ماں فاطمہ نے اور باپ علی نے نام رکھنے سے انکار کر دیا کہ جب تک اللہ کا رسول نہ آئے گا ہم نام نہیں رکھیں گے اور تاریخ نے لکھا کہ اللہ کا رسول آیا سوال کیا کہ بچی کا کیا نام رکھا گیا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول پر تقدم کیا جائے اور اللہ کا رسول فرماتا ہے اور کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی جانب سے نام رکھوں پروردگار پر کیسے تقدم کروں پروردگار کی جانب سے جبرائیل آتے ہیں جبرائیل بیوی زینب کی وفات کی شب ہے تو اب آپ دیکھئے کہ جو اللہ کے رسول کی بیٹی ہو جو مثل ختیجہ ہو اس کے اعترام کا حکم دیا گیا جتنی تعظیم ہوگی اتنا تقوی ہوگا جتنی بے اعترامی ہوگی اتنا عامال حبت ہوں گے اتنا انسان معذب ہوگا لیکن وہ اللہ کا رسول جو سب کو اس بات کی طرف اشارہ کر گیا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک کتاب اللہ اور ایک میری اطرت لیکن اللہ کے رسول کی آنکھیں بننا ہوئی فاطمہ کے اعترام کے حوالے سے آپ نے سنا وہ فاطمہ کہ جب آتی تھی تو اللہ کا رسول خڑا ہو جایا کرتا تھا اللہ کے رسول کے جانے کے بعد اس خرانے پر کیا ظلم کیا گیا آپ سنتے رہتے اور اب آج وہ لمحہ آ گیا کہ جو ثانی زہرہ ہے جو ثانی فاطمہ ہے آپ نے وہ جملہ سنا تھا جب دربار میں مسلم ابن عقیل کو لے جایا گیا تھا آنے والا کہتا ہے کہ جب مسلم آئے تھے مسلم کا سینہ کشادہ تھا سینہ چوڑا تھا سینہ تان کر آئے تھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے اے آقا وہ مولا چوتے امام یہ تو بتائیے آپ سے زیادہ مسلم بہادر تو نہ تھے ہوئی تھی آخر ایسی کیا وجہ تھی ارے ایک مرتبہ سید سجاد نے یہی تو جملہ کہا تھا اے پوچھنے والے تو نے انصاف نہ کیا جب مسلم آئے تھے تنہ تنہ تھے لیکن آئے زین العابدین جب دربار میں لایا گیا اور کیسا ظلم ارے کوفہ میں اس طریقے سے لایا گیا کہ مادر کوفہ کو سجا گیا ارے ملادی ندا دے رہا تھا آؤ آ کر آلاد علی کا تماشا دیکھو ہائے میرا مولا فرماتا ہے اب اس طریقے سے لے جا یا گیا ارے جیسے ہمشی غلام بارے اللہ تجھو آستا محمد والے بارے اللہ ہماری اس کا لیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما بارے اللہ جو خطہ ہیں ہم سے ہو گئی ہیں بارے اللہ ہماری خطہوں کو در گذر فرما جہاں جہاں ایل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں ان کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما جو جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی اکتور فرما جہاں جہاں ایل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں بارے اللہ ان کی تمام حاجات کو پورا فرما بارے اللہ ہماری گناہوں کی مغفرت فرما ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما انہیں عالی میں جگہ انعیت فرما بارے اللہ ہمارے دلوں میں ہماری اولادوں میں ہماری نسلوں میں ہمیشہ ایل بیت کی محبت کو قائم مدائم فرما بارے اللہ اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کون کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انت سمی والعلم برحمت یا ارحم الراحم ارحم